موسیقی موسیقی ہمیں خوشی ہے کہ ہماری اس کاوش سے چند مظلوموں کو انصاف کی نوید ملی ہے انہیں یہ احساس ہو چلا ہے کہ اندھیروں کے بادل چھٹ جائیں گے اور خوشی کی کرن ان کے چہروں کو ضرور منور کرے گی ویسے تو بنام سرکار میں ہم نے آپ کے سامنے کئی کیسز پیش کیے لیکن چند ایسے ہیں جنہوں نے عدالتی نظام میں تھر تری پیدا کی بنام سرکار میں سب سے اہم مقدمہ گیارہ سالہ سکینہ تلہدہ کا تھا جو دو ہزار پانچ میں عدالت میں زیر سماد تھا اس واقعے میں معصوم سکینہ کے ساتھ بربریت کی گئی تھی کسی اور نے نہیں اس کے والد کے دوست ملزم گوھر عرف چمن نے معصوم سکینہ کو اغوا کر کے زیادتی کی اور اسے جان سے مارنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑوں کو مختلف بیگوں میں بھر دیا سکینہ کے والد محمد عمر عدالت سے انصاف کے منتظر دیکھ کر رہا میری چھوٹی بیٹی سکینہ تلہدہ اور سونو کہتے تھے تو سونو نے جا کے دروال کے تالہ مارا کھولا پوچھا کے آباتیں کہنا ہے کہ موٹسیکل چاہیے کہنا موٹسیکل تو نہیں ہے تو پھر واپس ہی میں آئی تو میری بائیف سکینہ لی وہ انکل آئے ہیں موٹسیکل مانگ رہے ہیں میری بائیف نے بولا جا کے بول دو کہ گاڑی نہیں ہے بس بچی میری گاڑی نہیں ہے منہ کرنے کے لیے کہ واپس ہی نہیں آئی بائیف میری گھر کے کام کاج میں لگی رہی ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد پھر بائیف کو خیال آئے کہ بچی کیوں نہیں آئی تو مولے کے بچوں نے بتایا تو وہ تو ان کے ساتھ ادھر سے جا رہی تھی ادھر ادھر سب لوگوں سے پتہ چلا پیچھے ہم معلومات کر رہا ہے شام کے ٹائم میں تو لگا بتایا کہ آپ کا دوست آپ کی بیٹی کو ٹیکسی بڑھا کے لیا رہا تھا ادھر سے گاور کے گھر گئے وہاں ملاقات نہیں گھر پر تالہ ڈھوڑی در گئے گھنٹے کے بعد پھر گئے گھر سے نکل لیا تھا ہم نے اس کو وہاں پکڑا پکڑ کے یہاں لیا ہے اس سے پوچھا بچی کہ اس نے کہا بچی میرے پاس رہی ہے اس کو پکڑا پکڑ کے جب اس نے پوچھا تاج کریں اس کو تھانے لگے تھانے لیانے بعد انٹرگیٹ کرا تو اس نے بتایا کہ بچی کو میرے گھر میں پھر اس کے بعد ہم گئے گھر پر ان کے گھر پر بچی کی مطلب ڈیڈ باڈی اس کے پیچی کر دیئے تھے تین چھاپروں میں اس کے پیچھ کر کے رکھے ہوئے تھے ایک کپڑے کے ریلی میں اس کے سر کو لپیٹ کے علماری میں رکھ گیا سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسا اس کی والدہ اس کے بہنے ہوئی اس کی بہنے ہیں اس کے باپ سب سے اچھے تعلقات تھے مواب کا انتقال ہوا تو میں نے اس کو پیسے دیئے یہ اٹھائیز بارہ دوہزار پانچ کا کیس ہے دکھے کھا رہے ہیں کئی میڈیا والے آئے ویڈیو بنائی انجیرویو لیے اخباروں میں اس میں اس میں آیا سب کچھ کو اس کو خانس ہی دی جائے جس طرح میری بیٹی کا حال کیا اس کو میرے حوالے کر دیا جائے کہ بھئی اب آپ جو اس کی سزا آپ اس کی تجلیس کر رہے ہیں تو میں تو وہ ہی سزا تجلیس کروں گا جو اس نے میری بیٹی کے لیے کیا اس کے اولاد ہوتی ہیں جس کا خون ہوتا وہ اس سے پوچھیں آپ جو صاحب اولاد ہیں جس نے اولاد کو بڑھا کر رہے ہیں ابھی ساڑھے دس سال کی بچی میری نبالی معصوم بچی بلکل پھول کی طرح بچی تھی ہوتی یہ ہارٹ پیشنٹ ہو گیا میرے کو ڈاکٹر نے بائی پاس کا بول ہے میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ میرے کو تکلیف ہوئی نہیں ہے کسی کے ذمکی کوئی امید دی کوئی مدد نہیں کرتا کسی کے بول کے اندر کچھ بھی نہیں کام آتی ہے کچھ کام نہیں ہاتا یار مازم نے محفی پورے روزے رکھے اللہ سے دعا کر دیں ہنزا اس ملک میں تو نہیں مل سکتا میں آپ کو آج رائٹنگ میں لکھ کے میں حلف اٹھا کے آپ کے سامنے قرآن کو اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس ملک میں انصاف نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا پیسہ ہو میں ادھر انصاف لے لوں گا ادھر یہاں بیٹھ کے یہاں سے اس کا کام کروا دوں گا جیل کے اندرہ کیا بات کریں اس ملک میں پیسہ چلتا ہے آپ نے دیکھا کہ مظلوم محمد عمر کس طرح عدالت کے چکر لگا رہا ہے اور ملزم کس طرح عدالت کو چکر دے رہا ہے ملزم اب تک آٹھ وکیل تبدیل کر چکا ہے اعتراف جرم عدالت کے سامنے نہ صحی لیکن واقعاتی شہادتیں بھی تو سزا دینے کے لئے کافی ہیں اس مقدمے کی بنام سرکار میں عرض پیش کرنے کے بعد عالی عدلیہ جوش میں آئی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار محمد چودری نے اسپرد نوٹس لے لیا محمد عمر کو امید ہو چلی ہے کہ اب ملزم اپنے انجام کو جلد پہنچے گا یہ بنام سرکار کی کامیابی ہے دیکھئے بریک کے بعد ہمارا بیٹا پلوٹا تھا جب ٹھیک ٹار دکھاتا بس ہم بھائی کرتے رہے ہیں یہ میری بیٹی جب کب کہتا ہے یہ پاپا میرے پاپا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ادم برداشت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ذرا سی تلقی پر انسان کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا انسان جس کی قدر و قیمت دین اسلام میں کچھ اس طرح سے ہے جیسے کعبے کی دیوار ڈھا دینا لیکن عام آدمی کو جانوروں کی طرح مارا جا رہا ہے بنام سرکار میں جو دوسرا کیس ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نئیم مسیح کا جن کو چھوٹی سی بات پر قتل کر دیا گیا آئیے دیکھتے ہیں واقعہ کیسے پیش آئے ہیں کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہوتا ہے ایسا ہی نئیم مسیح کے ساتھ بھی ہوا کیونکہ اس کا قتل ایک انسان کا قتل نہیں بلکہ خواہشوں ارمانوں شفقتوں اور محبتوں کے جذبوں کا قتل تھا نئیم مسیح کے اہل خانہ پر اس قتل کی خبر بٹلی بن کر گری نئیم مسیح قتل ہو گیا قتل کا ملزم ڈینیل بھی سلاحوں کے پیچھے ہے ایک طرف مقتول کے اہل خانہ انصاف کے منتظر ہیں تو دوسری جانب ملزم بھی عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہا ہے اگر مظلوم کو انصاف اور مجرم کو سزا ملنے میں اسی طرح تاخیر ہوتی رہی تو ہمارا معاشرہ اسی طرح تنجلی کا شکار ہوتا رہے گا اور انصاف نہ بید ہو جائے گا ہمارا بیٹا پلوٹھا تھا بہت پریشانی کی جندگی گزار رہے ہیں میں رکشہ چلاتا تھا تو اس کے بعد جب وہ اس کی ہو گیا قتل ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں کوئی کام نہ کیا دو سال میں نے کوئی سے نہیں کیا چرپائی میں پڑا رہتا تھا میری بیٹی سب سے چھوٹی سٹاپ تھی اس نے میرے کو بولا کہ ابو ایسے پڑے پڑے کیا کرے گا تو مر جائے گا میں کیا کیا کروں مرنا تہائی ہے جب دکان سے کبھی آتا تھا تو میرے لیے وہ گریپ فورٹ کا جو دے کے آتا تھا پھر ہم دونوں میاں بی بی کو بولتا تھا یہ تم لوگ کھاؤ جس طرح ہمارے بیٹے کو اس نے قتل کیا ہم قانون سے انصاف مانگتے ہیں پہش دے پھر چستان چوٹ 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 چھ بچے تھے چوٹ 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 چھوٹ چھوٹ چھتز چرند ٹھوٹ چھوٹ چھڑھ کہ ہمیں چھوڑ لیں موسیقی 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 اس عرص سے یہ ہوا کہ جو مقدمہ جیل میں زیر سمات تھا وہ عدالت منتقل ہو گیا اور مدعی کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کو انصاف ضرور ملے گا اور اس کا فیصلہ جلد ہو گا موسیقی 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 معاشرہ میں پائی بیراروی نے ہمارے اکدار کو ملیا میٹ کر دیا ہے جس کے باعث وہ نوجوان جن سے روشن مستقبل کی امید وابستہ ہیں جرائم کی طرف راغب ہو رہے ہیں ایک ایسا ہواقعہ سن 2006 میں پیش آیا جہاں چند دوستوں نے اپنے تیرہ سالہ دوست ایسن کو ورغلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا اور شناخت کے خوف سے اس کا بے دردی سے قتل کر دیا یہ مقدمہ گزشتہ سات سال سے توالت کا شکار تھا بنام سرکار نے اس مقدمے کی عرض سرکار کو پیش کی آئیے اس مقدمے کی تفصیلات جانتے ہیں میں کلپٹن گیا ہوا تھا کام سے پھر میں نے مطلب آگر ان سے کہا میں نے کہا وہ احسن کہا ہے پھر میں کوئی تشویش ہوئی میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا ان میں سے ایک لڑکا وہ جو زوہب تھا وہ میرے ساتھ ساتھ جو ہے تلاش کرانے لگا مسجدوں میں اعلان لگوانے لگا وہ اتفاق سے بائک مانگنے کے لئے ہیں ایک رفیق صاحب ہیں ان کے پاس چلے گئے بائک مانگنے رفیق بائک بائک دے دیں وہ احسن گھائے ہیں ہم اس کو تلاش کرتے ہیں اس نے کہا یار وہ ان دونوں کے ساتھ میں گیا تھا زوہب جبران کے ساتھ میں میں یہاں گاڑی ساپ کر رہا تھا میرے سامنے یہ لوگ یہاں پول کے نیچے کھڑے ہوئے تھے زوہب اس سے پوچھا وہ ساپ مکر گیا زوہب کو انہوں نے مطلب پکڑا تھا اس نے اس کا جبران کا بتایا جب جبران کو اٹھایا جبران کو انہوں نے اٹھا گیا صرف گاڑی میں بٹھایا اس نے بولا وہ تو ڈوب گیا یہ پولیس والے وہ تھانے لے گئے وہاں سے پولیس کی نفری مول لے گا لوگ یہ ڈیلڈ دو سو آدمی اس کو تلاش کرتے رہے وہ نہیں ملا پوری رات صبح یہ مطلب ہے چار بجے پھر لے آئے پولیس ان کو سب لوگوں کو اور ان کو مجرموں کو بھی وہ نہیں ملا صبح نیکس ٹیم چلتے تھوڑا اجالہ ہو جاؤ پھر یہ صبح پانچ بجے یہ واپس گئے ہیں در سے اس کو تلاش کیا مجرموں نے نشاندہی کر کے اس کی لاش دے وہ سمندر تو کافی دور ہے اس سے پہلے جھاڑیاں ہیں جھاڑیوں کے اندر انہوں نے مار کر اس کو اور اتنا بڑا پتھر اس کی کمر کے اوپر رکھ کے جھاڑیوں پھسا کر یہ لوگ آ گئے تھے اس کے آنکھ نگلی بھی تھی آنکھ پوٹی بھی تھی ہورڈ نہیں تھا بازو ٹوٹا ہوا تمام سینہ ٹوٹا ہوا تھا میں نے پوری کوشش کی تھی میں اس کیس کو ایٹی سی کورڈ میں لے گیا ہائی کورڈ والوں نے نہیں لگا اس کیس کو انہوں نے بولا جیس میرے والور نہیں میرے دن میں تو چھوویس گھنٹے یاد آتا ہے اگر میرے سوام نہیں آ جائے میں خود اس کے ہاتھ پر سے ٹکڑے کر دوں مجھے کچھ نہیں آتا بچہ وہ پتھ نہیں کہاں مر گیا وہ کہتا ہے گورکورنگی میں دندر آتا پھرتا ہے بے گناہ لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں وہ ماں کہاں جائے کسے انساف مانگے بتائیں آپ بتائیں کہاں جائے ہم لوگ سات سال سے ہمارا بیٹا بچہ ہمارے شوہر دربدر کی ٹھوگرے کھا رہے ہیں آج وکیل بدل جاتا ہے کل چھوٹی پہ چل جاتا ہے ہم اس اللہ کے سہارے اس نبی کے سہارے اس سے انساف مانگتی اور جھولی پھلا پھلا کے دعا مانگتی کہ میرے بچے کا یا میرا یا اور معصوم بچوں کا جت کا میں دیکھتی ہوں روز ان کی ماں کے ساتھ ہویا اس کے ان کے آگے آئے ان سے بھی زیادہ ہشار بگڑے جب سارا ثبوت مل گئے ہیں تو پھر ان لوگوں نے کرا کیا ہے دو دن پہلے احسن نے مجھے بتایا ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے گیچ پہ لٹا کے اتنے سارے ڈوکٹر نقاب پوچھ لگا کے ہیں نا میرا اپریشن کر رہا ہے میں ان سے بھاگا ہوں تو دو نقاب پوچھ میرے پیچھے چوری لے کے بعد میں تو پتہ ہی نہیں چلا میں نے تو ایک دن علماری میں سے ایک بار دیکھ لیا تھا مجھے جب پتہ لگا میرے بیٹے کو اتنی حذر دے 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 کے مار دیا مزاری ملائے ان کی ماں کے آگیا ہے ان کے بیٹوں کے آگیا ہے جنہ نے میرے بچے کے ساتھ پیسہ سر گیا وہ تو خود ڈرتا تھا وہ تو خود روتا تھا اندھیرے سے ڈرتا تھا اپنی بہنوں کو لے جاتا تھا کہ جپلے مجھے لینے نہیں ہے مجھے ادھر سے کتاب لینے نہیں ابھی میں اندر وہاں نہیں جا سکتا وہ بارہ دس سال کا تھا لیکن ڈرتا بہت تھا وہ نہیں جاتا تھا کتہ جلائے ہوگا کتہ رویا اس کے آج بھی مجھے آوازیں آتی اس کی چھیکنے کی اس کی تڑپنے کی میں کہتی ان کو سرے آم پاسی دی جائے وہ جن جو اگر سن رہا ہو تو مجھتی دیر کیوں لگا رہا ہے کیا اس کے آگے اولاد نہیں ہے اس کے آگے بیٹی نہیں ان کی پھوپن ان کے چاچانوں انہوں نے جمانت پر اپنے بچوں کو چھوائے ایسے گندے لوگوں کو چھڑواتے ہیں ایسے کو تو سرے آم بھادسی دے دی سرے آم گولی مار دیں آج میں ہی کل آ جائے گا میرا بھی آج میں ہی کل آ جائے گا بھلے وہ مر بھی گئے تھا لیکن میں ماں ہوں آج بھی گھڑکی میں سرے آم دیکھتی تھی شامی آنے لگے تھے لوگ تھے اتنے سارے جوالے تھے کیا دیا مجھ سے انصاب نہیں ملا مجھے میرا حسن کا انصاب دلائیں آپ دلائیں بتائیں کہاں میں جاؤں کس کے جاؤں میں اس قبرستان میں جاؤں جو میرا بیٹا اٹھ کے مجھ سے کبھی بھی نہیں کہا سکتا امی ہاں تم آئی ہو بتا میں کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں انصاب کے لئے صرف میں راتوں کو تہجد کی نماز پڑھ کے تذویر پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعا کرتی اللہ تو نے دیکھا تیری زمین نے دیکھا تیری سورج نے دیکھا تیری دھوپ نے دیکھا ہے تو نے دیکھا تو مجھے انصاب دے اجت کے دل میں اس وقیل کے دل میں خوف ڈال دے کہ وہ مجھے انصاب دلا دے نہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا جتیر وہ میرے سامنے آئے گا لوگوں کو جمع کر کے اس کو پیٹو ڈال کے میں آگ لگاؤں گی اگر وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا تو مزید کے جا کے ایک دفعہ قرآن اڑھا گئے اور کہہ دے کہ ہاں میں نے نہیں قتل کہ میں اس کو معاف کر دوں گی میں اس کو اللہ رسول کے پر معاف کر دوں گی آپ نے دیکھا کہ کس طرح زیادتی کا شکار بنا کر معصوم احسن افتر کو قتل کر کے اس کے ماں باپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے کہتے ہیں قتل کبھی چھکتا نہیں ہے احسن کا قتل بھی نہیں چھک سکا بنام سرکار نے عدالت سے استعدا کی کہ احسن کے ماں باپ کو انصاف میں تاخیر ہو رہی ہے اور ملزم اس تاخیر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں عدالت نے مقدمے کو فوری طور پر نمٹا کر فیصلہ کر دیا اور دونوں ملزمان کو عمر کیس کی سزا ہو گئی دیکھئے بریک کے بعد ایک جج کے پاس اگر ساٹھ کیس لگیں گے تو یہ ہیومنلی امپوسیبل ہے ہمارا عدالتی نظام کوئی خابل فقر نہیں ہے اگر پیچھلے چونسٹھ سال کے کارکردگی دیکھی جائے جس معاشرے میں انصاف ناپید ہو جائے وہ معاشرہ تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے کچھ ایسا ہی حال ہمارے معاشرے کا بھی ہوتا جا رہا ہے انصاف میں تاخیر کی وجہ کیا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کانونی ماہرین سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سب آرڈینیٹ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تر وہ اوور برڈن ہے کام کی بہت زیادتی ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں سب آرڈینیٹ کورٹ کی تو وہاں پر یوں سمجھ لیں کہ پیرا لیگل سٹاف کی بھی بے انتہا کمی ہے بعض اوقات اسی دیلے کی وجہ سے وہ فیصلے نہیں لکھ پاتے ہیں ایویڈنس نہیں ہو پاتی ہے پھر کرمنل کیسز میں جو ہے وہ کسٹڈی ہمیشہ جو لوگ بیل پہ نہیں ہوتے ہیں ان کے کیس چلنے کے لیے جیل سے کسٹڈی آتی ہے وہ کسٹڈی کا بھی پراپر انتظام نہیں ہے اور بعض اوقات تو ایک ایک دو دو سال تک مجزموں کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ڈیلے ہو رہی ہے سب آرڈینیٹ کورٹ سے لے کے اوپر تک اس کا میں سمجھتا ہوں بارہا بار کے نمائندوں نے اور بار ایسوسیشنز نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ججز کا میں اضافہ ہو پیرا لیگل سٹاف کا اضافہ ہو ایک جج کے پاس اگر ساٹھ کیس لگیں گے تو یہ ہیومنلی امپوسیبل ہے کہ ساٹھ کے ساٹھ کیس وہ چلا ہے اور اس میں کوئی فیصلہ کر سکے زیادہ سے زیادہ ججز ہو اتنی تعداد میں ہو کہ ایک دن میں ایک جج کے پاس دس کیس سے زیادہ نہ لگیں تاکہ اس کو سٹینو گرافر کی فیصلیٹیز ہونی چاہیے تب جا کے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن اگر آج والی صورتحال ہے کہ آپ آج بھی جا کے سب آرڈینیٹ کورٹس میں دیکھیں تو ایڈیشنل ڈسٹرک جج سینئر سیویل جج میجیسٹریٹ ڈسٹرک ججز ان کے پاس ساٹھ ساٹھ کیسز کی لسٹ ہے تو اس طرح سے تو کبھی مسئلہ حل نہیں ہوں گے حکومت کی توجہ درکار ہے اس ایشیو پہ فنڈز بڑھانے پڑیں گے ایک ادارہ ججز کی ٹریننگ کا بنانا پڑے گا ان کے اپوائنمنٹس بہت سے ایشیو ہیں اگر کوئی کرمنل کیس ہے اور اس کا ایویڈنس دوسرے تیسرے مہینے ریکارڈ ہو جاتی ہے تو گواہ کو تمام چیزیں یاد ہوتی ہیں لیکن اگر پانچ سال بعد اس کی ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی تو وہ بہت سے چیزیں بھول چکا ہوگا مختلف طریقے کار ہیں اپروچ ہونے کے کچھ لوگ جا کے روتے گاتے ہیں فیملی والے ماف کر دو وہ اس میں جو ہے پھر ٹیمپر ہو جاتا ہے اور وجہ دھمکیوں میں آ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے ڈلے کا وہ میں سمجھتا ہوں ملزم کو جاتا ہے مدعی کو نہیں مدعی کے لیے تو یہ ہے حالانکہ انٹی ٹیررسٹ ایکٹ میں اور بہت سے نئے قوانین آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ساٹھ دن میں ٹرائل ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے چھے چھے سال ہو جاتے ہیں ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتے ہیں جرائم کی شراغ بڑھنے کی وجہ سے اس میں ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک خلاقیات کی کمی دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جرائم کرتے ہیں ان کے مخدمات جب کھوٹوں میں جاتے ہیں تو اس میں عام طور سے پولیس کی انویسٹیگیشن کے ناکافی ہونے کی وجہ سے اکثر ملزمان جو ہیں وہ کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں جس سے غالباً لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو انکرنجمنٹ ہوتا ہے اور وہ اور زیادہ جرائم کی طرف راقب ہوتے ہیں ہماری حکومت نے بھی کوئی ایسا کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کیا جس سے کہ جو لوگ جرائم کرتے ہیں ان پر گرف پوری طرح سے ہو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ جب جرائم کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی خانون لاغو نہیں ہوتا بلکہ ان کی انویسٹیگیشن جب ہوتی ہے تو اسی پر روک دی جاتی ہے تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہماریاں جرائم کی شرائع جو ہے دن با دن بڑتی جاری ہے ایک اور وجہ ہے جو بہت ضروری آپ سمجھ لیں کہ ہماریاں جو لوگ جرائم کرتے ہیں ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے عام طور سے لوگ تیار نہیں ہوتے کیونکہ وہ جرائم بیشہ لوگ ہوتے ہیں اور خاصے خطرناک ہوتے ہیں جو گواہ ہوتے ہیں اس میں ان کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے اور حکومت نے کوئی ایسا نظام قائم نہیں کیا ہوا ہے جس سے کہ گواہوں کو تحفظ دیا جا سکے یا ان کو ایسے تحفظات پروائیڈ کی جائیں کہ اگر وہ گواہی دیں تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے تو آپ والے میں کوٹوں کا نظام ایسا ہے کوٹوں کے پاس تو جب تک گواہی نہ ہو تو اس وقت تک تو سزا ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے تو ہمارے یہ ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے کہ ہمارے یہاں کوٹوں میں جب کیس جاتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ پولیس والے انویسٹیگیشن صحیح نہیں کرتے اور وہ مکمل انویسٹیگیشن کے بغیر ہی کوٹ میں کیس داخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر وہ خراب انویسٹیگیشن کے وجہ سے ایکیوز جو ہوتے ہیں یا ملزمان جو ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس لئے جب تک کہ ہم اپنے جو موجودہ شہدت کا قانون ہے اس میں کوئی ترمیم نہ کریں اور گواہوں کے لئے کوئی احفاظت سے تظاویر نہ اختیار کریں اس وقت میری نگاہ میں تو ممکن نہیں ہے کہ جو کنوکشن ہے کورٹ سے وہ زیادہ ہو سکے جس آدمی کے ساتھ ذاتی ہوئی ہے اگر اس کو انصاف فرہام ہو جائے اور جس نے ذاتی کی اس کو سزا مل جائے تو یقینی طور پر معاشرے کے اندر جرائم کا جو ارتکاب ہے وہ کم ہو جائے گا تو پھر آئین دوسرے لوگوں کے لئے ایک ڈیٹرینٹ کے طور پر یا ایک ان کے لئے مثال کے طور پر وہ بات سامنے آتی ہے تو وہ جرم کے ارتکاب سے پہلے اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم پکڑے گئے اگر تو ہمیں سزا ہو جائے گی ہے ہمارا عدالتی نظام کوئی خوابیلے فقر نہیں ہے اگر پچھلے چونسٹھ سال کے کارکردگی دیکھی جائے لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی اس طرح توجہ نہیں دی جس صورت یہ پاکستان بنا اس صورت یہاں کی آبادی گیرہ لاکھ تھی اور یہاں پر جو جو عدالتیں تھی وہ کافی تعداد میں تھی جو گیرہ لاکھ کی آبادی کے لئے کافی تھی لیکن اس تناسب سے جس تناسب سے اس شہر کی آبادی بڑھی اس تناسب سے انہوں نے عدالتوں کے نظام کو نہیں بڑھایا اس کے لئے سب سے پہلی اول بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ مناسب طور پر یعنی پروپورشنیٹلی جس حساب سے لٹیگیشن بڑھا ہے اس لحاظ سے عدالتوں کی تعداد میں اضافہ کریں دیکھئے بریک کے بعد ہر عدالتوں میں ایک پیرا جوڈیشل طریقہ اکار ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر اس طرح کی اطلاعات کا نوٹس لیا جائے اگر تو کوئی مدزم انتقال کر جائے ہمارے قانون میں کیا پیچیب گیا ہیں اور ان کی بہتری کیلئے کیا اقدامات ہونے چاہیے آئیے جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری وجوہات ہیں اور اس میں جس صاحبان کی کمی عدالتوں میں جو فیسیڈیٹیز ہیں ان کی کمی اور اگر تو کوئی کرمنل کیسز ہیں تو اس میں تفتیش کے جو مراحل ہیں اس میں دیر لگنا یہ براڈلی سپیکنگ یہ وجوہات ہیں جہاں تک کہ کرمنل کیسز کا تعلق ہے تو کچھ وقت تو تفتیش میں لگ جاتا ہے زیادہ لگ جاتا ہے پھر عدالتوں میں جب معاملات جاتے ہیں تو میجسٹریٹ صاحبان کی اور جیس صاحبان کی وہاں کمی ہیں کئی مرتبہ جیل سے کسٹڈی آ ہی نہیں پاتی ہے کبھی ہرطال ہوتی ہے کبھی تک اور مسائل ہوتے ہیں جہاں تک کہ سبل کیسز کا تعلق ہے اس میں ہمیشہ ایک بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق کمزور ہوتا ہے ایک فریق کا کیس کمزور ہوتا ہے دوسرے فریق کا کیس مضبوط ہوتا ہے جس کا کیس کمزور ہوتا ہے وہ معاملات میں چاہتا ہے کہ التباہ ہو جائے معاملات لمبے چلیں یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں جہاں تک کہ پولیس کی کارکردگی اور اس کی وجہ سے معاملات کے بگڑنے کا تعلق ہے یقیناً سور اتحال یہی ہے مجزمان ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں سائے بسروت ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ عام تاثر ہے اور کافیت تک صحیح بھی ہے کہ وہ پولیس اہلکاروں کو جو تفتیش میں انوالو ہوتے ہیں ان کو خرید لیتے ہیں اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق تفتیش کراتے ہیں کئی مرتبہ جنمن کیسز بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں مجزمان کا انتقال ہو جاتا ہے اور معاملات جو ہیں وہیں پڑے پڑے رہتے ہیں زمانتیوں کے جو پاغذات ہیں وہ وہیں عدالتوں میں دبے رہتے ہیں تو اس کے سلسلے میں میں یہ سلسلے کروں گا کہ ہر عدالت میں ہائی کورٹ سمیت اور سپریم کورٹ سمیت اور سیشنز کے لیویل کی جو عدالتیں ہیں ان سمیت ہر عدالتوں میں ایک پیرا جوڈیشل طریقہ ایکار ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر اس طرح کی اطلاعات کا نوٹس دیا جائے اگر تو کوئی مدزم انتقال کر جائے اور جو ریلیونٹ آفیسر ہے وہ اس کی انکوائری کر کے ریپورٹ جو ہے وہ کنسرنڈ جج کے پاس بھیجے تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ جدی حل ہو سکتے ہیں بکلا کا تعلق ہے یہ ایک پیشہ جو ہے اوور کراوڈیڈ ہو گیا ہے اور اس میں اہلیت کی کمی ہے تو اس کے سلسلے میں ہمیں غور کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے وہاں مجھے بریٹین کا پتا ہے یونیٹی سٹیٹس کا بھی پتا ہے وہاں تو لاؤ کالیجز میں داخلے نہیں ملتے سوائے ان لوگوں کے جو کہ بہت زیادہ اہل ہوں بڑے کمپیٹنٹ ہوں تو ہمارے ہاں بھی کسی لیول کے اوپر ان معاملات کو چینلائز کرنا پڑے گا عدالتوں کی بھی یہی نویت ہے کہ کیونکہ ججوں ہی سے جج بھرتی ہوا کرتے ہیں لور لیول کے اوپر بھی اور ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر بھی تو اگر تو بار کمزور ہوگا بکلا کی اہلیت کے اندر کمی پائے جائے گی بکلا کی انٹیگریٹی کے اندر کمی پائے جائے گی بکلا اگر تو اپنے ذمہ داریاں محسوس نہیں کریں گے تو پھر جس صاحبان بھی کیونکہ انہی میں سے لیے جاتے ہیں تو ان کی بھی یہی پرابلمز ہوں گی بنام سرکار جیسے پروگرام کا مقصد ہے کہ انصاف میں تاخیر نہ ہو مظلوم کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو کیونکہ انصاف میں تاخیر نا انصافی کو فروغ دینے کے مترادف ہے ہمارے معاشرے میں جس دن انصاف کی شرح میں اضافہ ہو جائے گا معاشرتی ابتری کے دن ختم ہونا شروع ہو جائیں گے ہمارا یہ سپیشل پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ڈی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ